اسلام علیکم میرا نام ہے تصور اور کیسے ہیں آپ سب لوگ اچھا جی آج ہم سیکھیں گے کہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویڈیوز کے پیچھے بیگرانڈ ہوتا ہے وہ جو گرین سکرین ہوتی ہے اس کو کیسے ریموو کرتے ہیں اور گرین سکرین جو ہے اس کی قرار اس پر ریکارڈنگ ہوتی ہے تو اس کو ریموو کرنا اور چینج کرنا بہت ایزی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اسی سے ریلیٹڈ ویڈیو ہے کہ آپ اپنی گرین سکرین کو کیسے ریموو کر سکتے ہیں ویڈیو یا فوٹو لیکن میں جو ہے فیلال ویڈیو پہ جو ہے آپ کو بتاؤں گا اڈابی پریمیم پرو اس میں کروں گا تو یہ میں نے جو ہے اپنا پروجیکٹ اوپن کیا ہوا ہے اڈابی کا تو پریمیر پرو کو کیسے یوز کرتے ہیں اس کی جو مکمل ویڈیو ہے وہ جو ہے آلیڈی میں نے یوٹیو پہ اپلوڈ کی اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے کہ اس کو کیسے یوز کرتے ہیں تو وہاں سے سیکھ سکتا ہے تو یہ اس کے بعد کیا آئے گی تو یہ میں مکمل آپ کو پروسیجر نہیں بتاؤں گا کیونکہ مکمل ویڈیو جو ہے وہ تو بہت لمبی ہوگی یہاں پہ ہم نے اپنی فائلز لے لیں ٹھیک ہے سورس میں تو اس فائل کو جو ہے یہ ہم ٹائم لائن میں لے کے آئیں گے یہ ویڈیو ہے یہ میں نے ایک رینڈم سی ویڈیو لی ہے تو کوئی بھی گرین سکرین ہے اپنی مطلب آپ اپنی جو ہے کسی بھی طرح کی پیچھے گرین جو ہے سکرین لگا کے شوٹ کرتے ہیں تو اس کو چینج کرنا بہت آسان ہوتا ہے اس کو آپ پہ ٹرانسپیرنٹ بھی کر سکتے ہیں ٹرانسپیرنٹ جو ہے وہ کسی بھی کلر میں ہو سکتی ہے تو اس کے علاوہ جو ہے میں یہاں پہ پیچھے اس کے پکچر لگاؤں گا تو چلیے جی اس کو ہم سب سے پہلے گرین سکرین کو ریووو کرتے ہیں تو اس کے لیے ایفیکس یہاں پہ ایفیکس یہ اوپر بھی ہیں یہاں پہ بھی آتے ہیں اور یہ بھی یہ آپ کی جو پروجیکٹ کی سیٹنگ ہوتی ہے اس کے حساب سے ہوتا ہے تو یہ ہم یہاں سے ایفیکس اور یہاں پہ ہم سرچ کریں گے ایلٹرہ کی یہ دیکھیں ایلٹرہ کی نیچے آگیا ہے کیس اور اس میں ایک ہی ہے کی اس کو اس کے اوپر لگے چھوڑ دیا تو یہاں پہ اس کی جو ہے یہ سیٹنگز آگئی ہے تو یہ جائے گی ہے ایفیکس ایلٹرہ کی تو سب سے پہلے یہ کمپوزٹ کمپوزٹ کو ہم الفا چینل اور اس کو ڈیفائٹے رہنے دیں گے اور یہ جو ہے یہ جو ٹول ہے اس کو ہم لیفٹ کلک کریں گے اور جیسے لیفٹ کلک کیا تو یہ گرین سکرین پہ کہیں بھی لاک اس کو لیفٹ کلک کریں ٹھیک ہے کہیں بھی دیکھئے تو یہ اس نے پیچھے کو اس کو بلیک کر دی اور یہ وائٹ یہ ہمارا ابجیکٹ ہے تو پھر ہم آتے ہیں دوبارہ اس پہ یہ الفا کی کو پھر دوبارہ کرتے ہیں ہم کمپوزٹ ہی ہے دے گی اب اس کا جو بیگرونڈ ہے وہ اس نے ریموو کر دی ہے اب یہ بلیک نہیں ہے یہ بلکل ٹرانسپیرنٹ ہے بلکل بھی کلر نہیں ہے ہمیں لگ رہا ہے یہ بلیک تو اس کو اس کے پیچھے آپ ویڈیوز لگا سکتے ہیں کوئی پکچر لگا سکتے ہیں کوئی بھی چیز تو اس کے پیچھے میں لگاؤں گا ابھی پکچر تو یہ جو پکچر میں نے لی ہے اور اس پکچر کو ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو ہماری بار ہے ٹھیک ہے یہ نیچے والا جو آتا ہے یہ آڈیو کے لیے اور یہ ویڈیو کا ہے اور ہم نے ویڈیو کی نیچے لا کے کہیں بھی اس کو چھوڑنا ہے دیکھئے یہ پکچر ہے اس کو لا کے یہاں پہ اور اس کو ہم نے اینڈ سکینٹہ کرتی ہے ٹھیک ہے اب ہماری ویڈیو کے پیچھے اب پیچھے جو ہمارا بیگرونڈ ہے وہ بلکل زوم ہو گیا ہے تو بیگرونڈ کے لیے یہاں سے ہم اس کی سیٹنگ چینج کر سکتے ہیں اس کا سکیل جو ہے یہ ہنڈر پرسنٹ ہے تو میں اس کو تھوڑا چھوٹا کرتا ہوں کیونکہ یہ بہت جو اب دیکھئے یہ بلکل پرفیکٹ مطلب آپ کسی بھی طرح کا پیچھے اس کو سکیل بڑا کر سکتی ہے چھوٹا یہ تو پکچر کی سیٹنگ ہے جو پیچھے آپ نے لگائی ویڈیو یا کچھ بھی اطلب اس کی پیچھے آپ پر ویڈیو لگا سکتے ہیں اس کی پیچھے آپ کوئی پکچر لگا سکتے ہیں کچھ بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور میں آپ کو ابھی اس کا سناکے دکھا رہا ہوں یہ بلکل رینڈم ہے یہ ایک اچھا سا آپ نے بیگرونڈ دے دیا دیکھئے کہیں بھی آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آرہا اگر بھی پرابلم نظر آ رہی ہے تو آپ اس کو جو ہے وہاں سے چینج بھی کر سکتے ہیں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو کلرز کا بڑا سا پرابلم ایشو ہے تو یہ بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی اس کی کلر کریکشن کیسے کرتے ہیں وہ بعد میں لیکن ایک سیمپل جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ جو ہے اس کو کیسے چینج کرتے ہیں اب اس کو آپ جو ہے ویڈیو کو اگر اس کی آڈیو ہے تو آڈیو ویڈیو جو بھی سیٹنگ کر کے اس کو آپ جو ہے یہاں سے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں سب سکتے ہیں